لو انچ کا چھوپر اس کے پیٹ میں ایسا گھسایا کہ اس کی ساریاں تڑیاں باہر آگئے سمجھ لو اس کا کام تمام اب یہاں کیا کر رہے ہو جاؤ اپنی شادی کی تیاریاں شروع گا سات سال سے تمہاری بک بک سن کر میرا بھیجا بک گیا ہے چرونجی لال یہی تو مسیبت ہے جب ماما چرونجی سچ بولتا ہے تو دنیا اس کو جھوٹ مانتی ہے ایک بار تو میری بات کو سچ مان لو اور کل برات کی تیاری کرو ماما چرونجی لال کل میں بہت وقت ہے ماما چرونجی لال میں آج ہی تم دونوں کی بارات نکالتا ہوں ماما چرونجی لال موسیقی موسیقی جاؤ دیکھو یہ آپ کیا کر رہے ہیں جاندینی اندر آپریشن چل رہے ہیں تمہیں اکل دینے کی ضرورت نہیں اے سی بھی ہمیں کوئی غسیارہ نہیں جو حرکت آپ کر رہے ہیں اس سے تو غسیاری ہی نظر آ رہے ہیں شٹ اپ کون ہے کیا بات ہے ویجی سکسنا کھا رہا ہے ہمارے دل میں پکواز بند کرو اور سیدھے سیدھے میری بات کا جواب دو کھا رہا ہے وہ آئیے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ آبار یہ کہ کہ آدمی کو مارتا جا رہا ہے اور تم ہو کے تو کیا کروں گرفتار کرنے کے لیے سبوت چاہیے نٹوالال جی سات سال جیل میں رہنے کے بعد وہ سارے دعو پیچ سکھ گیا ہے کل کا معمولی پروفیسر آج شیر بن گیا ہے تو تم کیا چاہتے ہو اس شیر کے ڈرسے میں بکری بن جاؤں اور اپنے بیڑے کو چوہا بنا دوں وقت کا تقاضی تو یہی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے آپ کہیں آئے جائے نہیں میری مانیے تو مجھے بھی اپنے گاؤں جانے دیجئے اور آپ اپنے گاؤں چلے جائے ہیں صحیح کہہ رہا ہے کھہراتیلال جی آپ نے نصیت اپنے پاس رکھو پھڑ کے اگر میری بائیاں پھڑ گئی نا تو میں تجھے اے سی پی کی کرسی سے اتار کر حوالدار کی بینچ پر بیٹھا دوں گا سمجھے میں تو آپ کے گھر کا کتہ ہوں جہا جہے باندھیجئے تو پھر جا کسی کونے میں اور دوم دبا کے بیٹھ جائے جا ناٹورلال جی یہ سکسنا وہی چکر ویو رچا رہا ہے جو ہم نے سات سال پہلے رچایا تھا اندھے قانون کا دوستو آج مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم سب لوگ یہاں جسٹس چودری کی ریٹائرمنٹ پر ان کو خاص سمان دینے کے لیے کٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ چاند میں بھی داگ ہوتا ہے لیکن جسٹس چودری کی زندگی بالکل بے داگ ہے انسان غلطیوں کا پتلہ ہے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر غلطی کر دیتا ہے لیکن جسٹس چودری یہ کیسی نایاب ہستی ہیں جنہوں نے آج تک کبھی کوئی غلطی نہیں کی چاہے ان کی جھولی کو دولت سے بھرنے کا لالش دیا گیا ہو چاہے انہیں یا ان کے بیوی بچوں کا باہر ڈالنے کی دھمکی دی گئی ہو لیکن یہ ہمیشہ سچائی کے راستے پر رڑے رہے ساتھیوں آپ کو یقین ہوگا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا ہے لیکن میرا ضمیر جانتا ہے کہ میں نے ایک غلطی کی ہے میں نے ایک بے گناہ کو گناہگار ٹھہرایا اور ایک گناہگار کو اور ایک گناہگار کو چھوڑ دیا میں جسٹس چودری تمام دنیا کے سامنے اپنے جرم کا اقبال کرتا ہوں اس لیے جج جو دوسروں کو سزا سناتا ہے خود سزا کا حق دار ہے لیکن آج اپنے ماتھے پہ لگے اس کلنگ کو اس دھبے کو میں مٹا دوں گا میں مٹا دوں گا نیٹور تیرے بیٹے کالی کے خون سے یہ تم کیا کر رہے ہو وہی جو مجھے سات سال پہلے کرنا چاہیے تھا انصاف روک چاہیے جڑ ساپ سات سال پہلے آپ نے میرے ساتھ نائن صافی کی تھی آج وہی پھر کرنے چاہ رہے ہیں یہ کانون کا نہیں میری بہن کا قاتل ہے یہ آپ کا نہیں میرا مجرم ہے اور اسے سزا دینے کا حق صرف میرا ہے ایسی جگہ جہاں موت اس کے سامنے ہوگی اور اسے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا چل یہ بہت مارے گا مجھے بہت مارے گا یہ کیا کر رہے ہو جس طرح تنہیں میری بہن کے جسم سے بوٹیاں نوچی تھی آج تیری بھی بوٹیاں نوچی جائیں گے آہستہ آہستہ تڑھت تڑھت کے مارے گا تو نہیں 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 جیسے میری بہن ماری تھی دیا مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو سرکار نے پابندی لگائی ہے کہ انسان جاندار کرشکار نہ کریں لیکن یہ پابندی نہیں لگائی کہ چاندار انسان کا شکار نہ کریں میں تمہارے پیار بڑھتا ہوں تمہارے ہاتھ جڑتا ہوں مجھے اکیلا چھوڑ کے بچاؤ سرک سرک مجھے اکیلا چھوڑ کے بچاؤ مجھے اکیلا چھوڑ کے بچاؤ سرکر جب کو کھوڑ کے بچاؤ اکیلا چھوڑ کے بچاؤ اپنا کھوڑ 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 یہ کیا ہو گیا میرے بیٹے کو یہ کیا ہوگیا میرے بیٹے کو قسمہ تیرے خون کی پیٹے اگر میں نے خون کی ندیا نہ بھا دی تو میرا نام بھی نٹور نہیں ہے ماتھور سر کبھی لیٹ نہیں ہوتے باتا نہیں آج کیا ہو گیا میں بھی وہی سوچ رہا ہو یار تیرے کمیز میں خون کیسا خون یہ خون تو تیری کمیز میں بھی ہے یہ کیسے یہ کیسے ہو گیا تمہاری زندگی کے سارے راستے نٹور نے اپنے ہاتھ سے بند کر دیئے ہیں آج نٹور ناچے گا موت بن کر ڈانڈو نرکتے کرے گا موت بن کرے گا یہ تنہیں کیا کر ڈانا بچھائے اپنے بدلے کی آگ میں ان بے گناہ کی زندگیاں لینا نہیں بہت بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے بیٹے گناہ ابھی تک ہوا نہیں ہو جائے گا اگر تو نے میرے بیٹی لورنس اور اس کے دوستوں کے خون کا بدلا نہ لیا تو جا جیزز تیرے ساتھ ہے سادانند گروبچن اور کالی چھرن ان سب کے قتل کے جرم میں میں تمہیں گرفتار کرتا ہوں تو زندگی اور موت کا فیصلہ تم کرے گا اپنے آپ کو گوھڑ سمجھنے لگا ہے چلا گولی اے بڑھیا پاگل ہوگا یہ کیا جس کا جوان بیٹا وقت سے پہلے مار دیا جائے وہ ماں پاگل ہی ہو جاتی ہے میں کہتا ہوں روک جاؤ روک جاؤ میں کہتا ہوں نہیں موسیقی موسیقی